مدفتیش ارچتیزگر کے بعد آج راجستان میں ختم ہونے والا ہے سی ایم پت پہ بنا سسپنس آج شام بی جے پی ویتھا ایک دل کی ہوگی بیٹھا سی ایم کے نام کو لے کر جیپور میں حل چلتے سی ایم کے نام کے اعلان سے پہلے بلون اور پوسٹر سے سجا آیا گیا بی جے پی دفتر راجستان میں سی ایم پت کی ریس پہ شامل ہے سات نام وسندرہ راجے گجندر سنگھ شکھاوت بابا بالکنات کے انری منٹری ارجن رام میگوال اور ریل منٹری اشونی ویشنب کا پرمکتہ سے لیا جا رہا ہے نام ایرپورٹ پہ راج نان سمیت پر ویکشکوں کا وسندرہ راجے نے سواگت کیا سبھی کا مالیار پڑھ کر ہوا سواگت جیپور میں آج بی جے پی آفیس میں نو نرواچت قدائقوں کا ریجسٹریشن ہوں گا سبھی نو نرواچت قدائقوں کو انوارے روپ سے ویتھائق دل کی بیٹھک میں اپسیت رہنے کے نردیش راجستان میں سی ایم کے نام کو لے کے بولے بی جے پی پردیش اتھیکش سی پی جو اوشی کہا میں سی ایم کے پت کی ریس میں نہیں ہوں شام پانچ پجے تک سب کلیر ہو جائے گا ایم پی میں تاج گوانے کے بعد بھاوک شیفراج لادلی بہنوں کے بیچ پہنچ کر ہوئے بھاوک کہا میں کہیں نہیں جا رہا موہن یادف بنے مکھے منتری مدی پردیش میں کل شپت گرہنڈ سمہارو بھوپال میں صبح ساڑھے کیارہ بچی ڈاکٹر موہن یادف نئے سی ایم پت کی شپت لیں گے ایم پی میں دو اپ مکھے منتری پت کی شپت لیں گے راجندر شکلہ اور جگریش دیوڑا ڈیپیٹی سی ایم پت کی شپت لیں گے موہن یادف کا ان کے گھر پر پھول مالاؤں سے بھوے سواکت بدھائی اور شبکامنائی دینے کے لئے گھر پر لگا لوگوں کا تاتہ گوپال میں ایم پی کے پورو مکھے منتری کملنات نے موہن یادف سے ملاقات کی سی ایم بنائی جانے پہ بدھائی دی چھتیز گڑھ میں وشنو دیو سائے کی نئی سرکار کل لے گی شپت پہر دو پچے ہوگا سمہارو چھتیز گڑھ میں بھی ہوگی ڈبل اینجن کی سرکار بچے شرما اور آرون ساو لیں گے مکھے منتری کی شپت کل وشنو دیو سائے کے شپت گرہن سمہارو کو لے کر تیاریاں تیز رائپور سائنس کالج میدان میں لگائی جا رہے ہیں ٹینٹ اور گھرسیاں نونوں سی ایم کی شپت گرہن میں شامل ہوں گے پردھا منتری نریندر موڈی گری منتری امیچا اور بیجے بی اتھیاک جی پی نڈا بھی جا سکتے ہیں ایک سال بعد آج سکھو سرکار کا منتری منڈل کا وستار دو ودھائیک آج منتری پت کی شپت لیں گے جے سنگھ پور سے ودھائیک یادویندر گوما اور گھوماروی سے ودھائیک راجیش تھرمانی منتری بنیں گے شام چار بچی راج پھون میں کارکرم ہوگا سنسط کے شید کالین ستکات ساتوہ دین مکھی چناوائیوکت اور چناوائیوکتو کی نیوکتی ویتن اور بھتی سمندی ویشیو پہ راج صبح میں چرچہ ہوگی جمہو کشمیر اور پوٹوچیری ویدھان صبح میں محلاؤں کے لیے 33% تارکشن آج سنسط میں دو ویدھائک پیش کرنے کی تیگاری لوگ صبح میں پیش تین نئے کرمینال لاؤ ویدھائک پاس سٹانڈنگ کمیٹی کی سپارشوں کے بعد لائے جائیں گے نئے بیل آج گلوبل پارٹنشپ آن آرٹیفیشل انٹیلیشن شکھر سمیلنگ کا آگایس ہوگا پردھامنٹری ناریندر موڈی بھارت منڈپم میں اُتھکارٹن کریں گے سوشنا اور پدیوگی کی منٹری اشفنی ویشنف موجود رہیں گے پارٹنشپ پلاتفارم میں 39-10 دیش میں شامل ہیں 50 سے ادھیک جی پی اے آئی وشیش شگے اور 1.500 سے ادھیک وقتہ بھاگ لیں گے ڈیجٹل انفرا کی طرح اے آئی کے لئے پبلک پلاتفارم لانے کی تیاری دنیا بھر کے ٹیک انتوزیاسٹ اور سٹیکھولڈرز حصہ لیں گے اے آئی اور ویشوکس واسطے شکشہ اور کاشل اے آئی اور ڈیٹا گورننٹ شہ سے وشیو پہ ستر آئیوجت ہوں گے اس میں انرسندھان سنگھوشتی اے آئی گیم چینجرز اوارڈ انڈیا اے آئی ایکسپو بھی شامل ہیں چودہ آتی سنبر تک چلے گا گلوبل پارٹنشپ آن آرٹیفیشل انٹیلیجن سمیٹ پردھامنٹی موڈی نے سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں سے کارکرم میں حصہ لینے کی اپیل کی ہے آئیوڈیا میں چھے دیوستی انتراشترے جوتش مہتصف کا شبارم بڑی سنکھیا میں جوتش شامل ہوئے اجیان میں کی گئی بابا مہاکال کی بس مارتی بڑی سنکھیا میں بھکت شامل ہوئے پورو بھارتی کرکٹر سورف گانگولی کو نیوکت کیا گیا ہے ترپورا پر ریٹن کے برانڈ ایمبازیٹر گانگولی نے ترپورا کے سی اے مانک سہاں سے ملاقات کی گومتی میں ترپورا کے سی اے مانک سہاں نے کھوٹر کامپلیکس کا اودکاتن کیا کرمچاریوں کو ملی سہولیت اگر تلا میں بھارتی بھاشا دیو سمارو کا یو جن ٹرپورا کے مکھی منٹری مانک سہاں شامل ہوئے وارانسی کے مہاتمہ گاندھی کاشی ویدیا پیٹ فشو ویدیا لے میں دیکشان سمارو کا یو جن راشت پتی دراؤپتی مرمو نے شرکت کی جلپائی گوڑی میں ساروچانی پترن کارکم کا یو جن بنگال کی سی اے ممتا بینر جی شامل ہوئے سی اے ممتا بینر جی کانو خانداز دکھا ڈرام بجایا گوہ کے ورنہ میں پانچوے آدیواسی ویدیا رتی سمیلن دوزار تیز کا یو جن گوہ کے سی اے م پرمو ساوند شامل ہوئے شملا میں تبتی بودھوں نے وشوشانتی کے لیے پرارتنا کی بڑی سنکھیا میں بہت بھکشک شامل ہوئے امیل نادو کے تکڑی میں پرسد مہاکوی بھرتیار کی منائے گئی 142 جنتی پرتیما پہ کی گئی پوش پانچلی پرواسی ویدیشی پکشیوں سے گلزار ہوا کان پور چڑیا گھر شیف کالین پرواس کے لیے بڑی سنکھیا میں پرواسی ویدیشی پکشی پہنچے ڈاجلن کے پدمجہ نائیڈو ہیمالیان زیولوجیکل پارک باغوں سے گلزار ہوا دو سائیبیرین باغ لارا اور کاماس پارک پہنچے گانگ ٹوک میں تھرم گرو دلائی لامہ کا بودھت ست کی سیتیز پرتھاؤں پر ایک دیوری پروچن کا ایوجن پڑی سنکیام بک پروچن سننے بھکت پہنچے ایوٹیا میں بن رہے شری رام انٹرناشنل ائرپورٹ کا کام انتیم چلن میں جلد چروح ہوں گی اوڑھانے چمشید پور کے رام مندر پریچر میں بھوی دی پوچف کا ایوچن مہیلہ شردھالوہ نے دیپ چلا کر پریوار کی ست سمردھی کی کام نہ کی اس افسر پہ 21,000 دیپ چلایا گئے شہر کے کونے کونے میں شردھالوہ کا ترتھوکر بھوی اور دیوی دی پوچف کے ساکشی بنے کیروچیرہ پلی کے شری رنگمم میں آج سے واشک ویکھنٹ اکادشی اتصف کا شب آرم اتصف کی پورو سندھیا پر مندروں میں بھوی روشنی سے سجاوٹ کی گئی شری رنگانات سوامی مندر میں گوپورم دیواروں اور گلیاروں کی ڈرون تصویریں سامنے آئیں بھوی روشنی سے جگمگاتا نظر آیا شہر دشاہ ادپت اور آلوک ایک نظارہ باربنکی میں شری لودھے شور مہادیوہ میلے کا شب آرم بیدک مندر چار کے ساتھ جی ایم نے لودھے شور مندر میں پوجہ آرچنا کی انوچہ لوٹا اور میرکھلی تھاکور نے بھجن پرسترتی سے سمہ باندھا ممبائی کی گیٹوے آف انڈیا پہ نیوی ویک کی دھوم بین پارجی کے ساتھ پریڈ کرتے ہوئے بھارتی نو سینہ کے دستے نے سمہ باندھا جلویروں نے سمندر میں سہا سو شورے کا پریچہ دیا حیرت انگیز ریسکیو آپریشن کا بھیاس گیا سمندر میں ریسکیو کا ٹیم ہو دیا انٹائی سب مارین بارفیر اور ایڈوانس لائٹ ہیلیکاپٹر جروف سے یدھا بھیاز کیا نو سینکوں کے پراکرم نے لوگوں کو پربھاوید کیا کرگل ویجے دیوز کی رجت جنتی پہ سیکر میں بھوے ایر شو اور فلائٹ پاسٹ کا آئیو جنچار ایرکرافٹ نے تارپورا ہوای پٹی پہ بھین حیرت انگیز گردت دکھائے مائٹرو لائٹ ایکرافٹ نے آسمان سے برسائی چوکلٹس ایشیا کی پہلی مائٹرو لائٹ فکسٹ ونگ ایوام پاورڈ ہانگ گلائیڈر فورمیشن فلائنگ ٹیم نے شاندار پرستطی دی دو دیوہ سی دورے پہ لگنا ہو پانچی راشت پتی درہاپتی مرمو رکشہ منتری راجنا سنگھ اور سی ایم یوگی نے سواگت کیا آج کئی کارکرموں میں شامل ہوں گی مرمو سورت میں دیواروں پہ پینٹنگ کے ذریعے پردھامنٹری کی لاپکاری ایوزناوں کو بتایا جا رہا ہے بہرد ہی لاپکاری سرکار کی اپلپدیوں کا بھی بکھان کیا گیا آمرت سر میں کھلا پردھامنٹری جن اور شدی کے اندر کم کیمت پر مل رہی ہیں مہنگی دوائیاں جن اور شدی کے اندر پر دوائیوں کے لیے اوڑی بھیڑ ایمارچنگ سرکار کے ایک سال پورے ہونے پی دھرمچالا میں پریورتن ڈالی کا یوجن سانیہ کلاکاروں نے لوگ گیت اور لوگ پرتے کی شاندار پرستیتی دی مانسا کے گورنمنٹ میموریل کالیج میں ٹیویا دمیلا کارکرم کا یوجن کیا گیا کئی طرح کی پردرشنیاں دکھائی گئی سی ایم بھوپینڈو پٹیل احمد آباد میں وکستد بھارت سنگل پیادر کارکرم میں شامل ہوئے موکھے منٹری نے کینڈو سرکار کی اپلکتیوں کا ذکر کیا دیرہ دون میں وکستد بھارت دوہزار سنتالیس ووئیز آف یود کارکرم کا یوجن گورنر لیفٹینن جنرل گرمید سنگ نے کارکرم کو سمبوٹیت کیا کہا سمرت یوواؤں کا نرمان سشکت راشت کی بڑی گارنٹی دیوکھر میں ریڈ کراوس سوسائٹی کی اور سے سواستجان شیور کا یوجن کیا گیا مریضوں کا فری میں علاج کیا گیا مفت میں بانٹی گئی دوائیاں بیہار کے جمعوئی میں محلہ نے اسپتال میں ایک ساتھ تین بچیوں کو جنمت دیا محلہ اور تینوں نفجات سوسط ہیں جان کر سب حیران علاقے میں بنا چرچہ کا وش ہے راجتانی دلی میں دکھی سموک کی چادر خرابش ٹرینی میں رہا ایک یو آئے دلی انسیار میں تڑکے گاڑیوں کی لائٹ جلا کر گزرتے دکھے مسافر سموک سے ویزیبیلٹی پربھاوت ہوئی دلی میں پردوشن نے لوگوں کی پریشانی بڑھائی موسمی بھا کے مطابق بارش ہونے کے بعد ہی ملے گی پردوشن سیرہ حد نملارو کے تیروہ اللور میں کئی علاقوں میں ابھی بھی جکے جکے جل پھرا بچوں کو نا پجانا پڑھ رہا ہے سکول میں کاجی پورم میں جھیل ٹوٹنے کے کئی علاقوں میں گھسا پانی لوگوں کی پڑھی پریشانی سیکن میں فائرنگ کر بھاگنے والے چار اروپیوں کو پولیس نے گرفتار کیا دیشی کٹا کارتوس گاڑی بھی برامت امرہ وطین میں پولیس نے اب تک کی سب سے بڑی کاروائی کی بھاری ماترہ میں ہتھیاروں کے ساتھ اروپیوں کو گرفتار کیا گیا شاہ جاپر میں پولیس نے نشا تسکری کرنے والے دو تسکر گرفتار کیے لگاتار شاپے ماری جاری روتر پینک ڈاکٹر کو دو تشم نو آٹھ ملین کا لالش دے کر ترے سٹھ لاکھ کی تھگی ایک گرفتار اٹاوہ میں پولیس نے بڑی کاروائی کیا جو ایک اردے پیچھا پہ ماری کر چار لوگوں کو گرفتار کیا گیا کئی بائک زبط کی گئی آنڈر نائنٹین بول کپ دوزار چوبیس کے لیے آئی سی سی نے شیڈیول کیا اعلان انیس چنوری سے گیارہ پروری کے پیچھ ہوں گے کل ایک تالیس مقابلے بی جنوری کو ٹیم انڈیا بھانگلہ دیش کے خلاف اپنا پہلا ماچ کے لیے کی بھارتی ٹیم کو بھانگلہ دیش آرلینڈ USA اور بھانگلہ دیش کے ساتھ رکھا گیا بھارتی ٹیم کے تینوں گروپ ماچ بلوم فونٹن میں ہوں گے پروکابٹی لیگ سیزن دس میں جایپور پنگ پینک پینٹرز نے گجرا جائنٹس کو 35-32 سے ہڑا کر پہلی جیت درج کی اس ماچ پہ 15 پوائنٹس حاصل کرنے والے ریڈر اور جن دیش وال کو ملا 700 ریڈ پوائنٹس کا درجہ مانگلی رو بلز نے یو پی یو دھاز کو ہرا کر درج کی پی کے لی سیزن دس کی پہلی جیت کڑے اور رومانچک مقابلے میں 38-36 سے ہرایا وکاس کنڈولا اور بھارت دونوں نے 11-11 پوائنٹس پہ ٹوڑے بروکابٹی لیگ میں آج بنگال وائرس اور پٹناپ پائرٹس کے بیچ مقابلہ تین میں سے بنگال واریرز نے جیتا ہے دو ماچ لگاتار دو ماچ جیت کر پٹنا پائرٹس کے ہوسک لے بلند ہے